موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خریر سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں شاد رکھے آباد رکھے اور عزق میں برکت دے آمین سمہ آمین بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ شوربے والا چکن شوربے تری والا چکن یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور میں اس کو دیسی سٹائل میں بنانے لگی ہیں تو چلے یہ بنا ٹائم کو ضائع کیے ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو ہنڈیا میں نے چولے پہ چڑھا دی ہے مٹی کی ہنڈیا میں آپ پریشر ککر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن میں مٹی کی ہنڈی میں اس کو بناوں گی تو یہ میں نے تقریباً دو پیاز ہیں درمیانے سائز کی اور دو ٹیماتر ہیں دو سے تین ٹیماتر ہیں ان کو میں نے رفلی ہی کاٹ لیا ہے تو انہیں ہم بھانڈی میں ڈال دیں گے اور دو کپ پانی ڈال کے ان کو ہم اچھے سے پکا لیں گے یہ پیاز اور ٹیماتر اچھی طرح اس کے اندر جو ہے وہ میش ہو جائیں یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے روز روز گڑائی وغیرہ کھا کے ہم جب تنگ آ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے ہمیں سالن بنا کے کھانے چاہیے اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے اس کو اب ہم ڈکا لکھا کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 پیاز اور ٹیماتر کو تقریبا ہمارے 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب اس کو ہم نکال لیں گے ایسے ہی یہ دیکھیں کتنے اچھے وہ سوفٹ ہو گئے ہیں ٹیماتروں کا ہم چھلکا نکال دیں گے ان کو ایسے ہی ہم نے کسی باول میں نکال دینا ہے پیاز اور ٹیماتر ہم نے نکال لیا ہے ہم نے کسی بھی نکال لیا ہے ہنڈیا کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً ایک اونا کپ گھی کا میں ڈالوں گی آپ اوائل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی کے اندر بنائیں گے تو یہ جیدہ مزیدار بنے گا ہم ڈالیں گے چکن تو یہ میرے پاس تقریباً ایک کلو چکن ہے آدھا کلو چکن ہے چکن کو ہم نے یہاں پہ بہت اچھے سے دوننا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر ہو گیا اس کوی دیکھیں کھنٹ اگر چکن ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے لیسن اترے کا ٹھوٹی وی لیسن اور ادرک لیسن اور ادرک کا پیسٹ نہیں ہے یہ ٹھوٹی وی ہے میں نے اس کو ہینڈ چوپر کے ساتھ ڈالیں گے لیسن اترے کا ٹھوٹی وی ہے میں نے اس کے اندر ہی ہے ڈالیں گے لیسن اور ادرک کو بھیلیں گے ڈالیں گے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے لیسن اترک کی ڈالیں گے لیسن اترک کیا ہے میں نے پیاز اور ٹھوٹی پانی میں بوائل کیے تھے ان کو میں نے چھلکیں ادار دیا تھے وہ ٹھوٹی ٹھوٹیوں کے نکال دیا اور اس کو ہم ڈککا لگا کے تھوڑی دیر کے لیے پکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنا اچھا گوشت جو ہے وہ چکن پک رہا ہے ہمارا اس کے اندر اب ہم نمک تو ہم نے ڈال دیا تھا باقی کے مسائلے آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں سرخ مرچ ڈالوں گی ون پورٹ ٹی سپون اس کے اندر کالی مرچ ون ٹی سپون پساو دھنیا اور ون ٹی سپون ہی زیرا پساو اچھا سپون اس کے اندر دہی آئٹ کریں گے یہ اپشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اچھے سے اس کو پھر مکس کریں گے ہم اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ٹکل لگا کے اس کو ہم نے چھوڑ دینا پکنے کے لیے بسم اللہ الرحمانی رہی نے دیکھیں دہی اچھے سے پک گیا ہمارا دہی بھی پک گیا اس کے اندر ہی دیکھیں کتی اچھی گریوی بنی ہے بلکل بھی کوئی لسا ندرہ کچھ نظر نہیں آرہا کے دیکھیں کتی مزے کی جو ہے اس کی گریوی تھیار ہوئی ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑے سے کھڑے مسائلے ڈالیں گے جس میں دو سے تین الائچی ہیں سبز الائچی میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈال دیا میں نے اور یہ جائفل اور جواتری ہے تھوڑی تھوڑی سی یہ میں اس کو چھوڑی کے ساتھ ہلکا سا اس کو کٹ کر کے تو ڈال دوں گی اس سے کیا ہوگا خوشبو بہت مزے کی آئے گی اس کے اندر سے اور مٹائی کی اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے شوڑے والا چکن تیار کرنا تھا تو یہ دیکھیں اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے سبز مرچے ڈالیں گے دو سے تین دنیاں بعد میں ایڈ کریں گے اور ساتھ تھوڑا سا ون فورتھ ٹی سپون گرم سالہ ایڈ کریں گے پیسا ہوا بس اور اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تو ہمارا جو شوڑے والا چکن تری والا تیار ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چکن ہمارا بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہو گیا ہے اتنا ہی تقریبا چھوڑ با ہونا چاہیے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سبز ہنیاں اور جو گھیس کا سارا غائب ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے چولا کر دینا ہے بند اور اس کے اوپر دے دینا ہے ڈھککن تو سارا جو گھی ہے وہ سالن کے اوپر آ جائے گا امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو گیا آپ اس کو ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے جو لوگ ابھی میرے چینل پر نہیں ہیں جنہوں نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں جا تاکہ جو بھی ریسپی میں نہیں منا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل جائے تو یہ اب میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاؤں گی بہت ہی مزے کا سالن بنائے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور مزے دار ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور ملتے ہیں 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 موسیقی